الحمدللہ وقفہ وصلاة 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 ورسول اللہ وقفہ پیر اما وقفہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اَفَغَيْرَ اللَّهِ اَتَأْمُورِنِي اَعْبُدُوا اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ صدق اللہ العظیم میں نے بھی آپ حضرات کی خدمت میں مرکزی اشاعت و توحید و سنہ کے اغراض و مقاصد ارز کرنے ہیں کہ یہ جماعت مارز وجود میں کیوں ہوا ہی جیسا کہ مفتی کی فیت اللہ صاحب نے مدلل انداز کے اندر بیان فرما دیا ہے لیکن کچھ میں بھی ارز کروں گا مرکزی اشاعت و توحید و سنہ وجود میں کیوں آئی حالانکہ اس کا مشن بھی توحید اور سنت کی اشاعت ہی ہے توجہ فرمائے کہ مرکزی اشاعت و توحید و سنہ وجود میں کیوں آئی ہے حالانکہ اس کا مشن بھی توحید و سنت کی اشاعت ہے احناف کا ایک اصول ہے مَا لَا يُتَوَسَّلُوا إِلَى الْفَرْزِ إِلَّا بِهِ يَكُونُوا فَرْزًا کہ جو چیز فرائز کے مقدمات میں سے ہوتی ہے وہ چیز بھی فرض ہوتی ہے مَا لَا يُتَوَسَّلُوا إِلَى الْفَرْزِ إِلَّا بِهِ يَكُونُوا فَرْزًا فرض کا مقدمہ ہمیشہ فرض ہی ہوا کرتا ہے جب تک وہ فرض عمل میں نہ آئے وہ مقدمہ عمل میں نہ آئے بندہ اس وقت تک فرض پر عمل نہیں کر سکتا ہے فرض کی تعمیل نہیں ہو سکتی ہے مثال کے طور پر قرآن پاک کے اندر ایک حکم ہے اِذَا نُودِيَ لِسَلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُ الْبَئِ جمعہ ایک فریضہ ہے لیکن اس جمعہ کی ادائی کی کے لیے سائی الالجمعہ فرض ہے اس کو علماء حسن لِ غیری بھی کہتے ہیں کہ سائی کے اندر خود حسن نہیں آئے لیکن جمعہ کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اس کا مقدمہ بننے کی وجہ سے اس کو بھی فرض قرار دیا گیا تو توحید اور سنت کی اشاعت ہو رہی تھی مبلغین کر رہے تھے لیکن ان کے مقدمات کو نظر انداز کیا جا رہا تھا جب یہ اعتقاد ہے ما فوقل اسباب کسی کو نفع نقصان پہنچانا یہ صفت خاصہ ہے صرف اللہ رب العزت کا ما فوقل اسباب کسی کے احوال کو کلی طور پر جاننا یہ خاصہ ہے صرف اللہ رب العزت کا تو اب جہاں جہاں اس کے خلاف جو کچھ آ رہا ہے اس کی نشاندہی بھی ضروری ہے کہ جب توحید کی اشاعت کرنی ہے تو ساتھ یہ ماننا پڑے گا کہ تین یا ساڑھے تین میل فاصلے پہ پڑی ہوئی وہ کنگیاں جن کے اندر جنتر مندر پڑا گیا تھا تین میلوں سے اس بنو ذریک کی اس کنواں سے پیغمبر کریم پہ اثر ما فوقل اسباب ہے یہ اثر نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کو تسلیم نہیں کرو گے توحید کی اشاعت نہیں ہو سکے گی اگر ایک یہودی کے لیے یہ تسلیم کرو کہ وہ اتنے فاصلے پہ بیٹھ کے پیغمبر کریم کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے تو پھر کسی عام ملانگر دعویٰ کر دے میں یہاں سے بیٹھ کے وہاں یہ کر دوں گا وہاں کیسے انکار کرو گے مَا لَا يُتَوَسَّلُوا إِلَا فَرْزِ إِلَّا بِيْجَكُونُوا فَرْزًا جب یہ قانون ہے تو قانون ہر جگہ ٹر رہے گا جب یہ قانون ہے کہ آپ نے توحید بیان کرنی ہے تو تُعْرَفُ الْأَشْيَاوْ بِيَزْدَادِهَا چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی زد کو سمجھنا ہوتا ہے چیز کو سمجھنے کے لیے سمت مخالف پر نظر کرنی پڑتی ہے پہلے آپ کو شرک سمجھنا ہوگا تب تو ہی سمجھائے گی شرک کیسے سمجھائے گا شرک تب سمجھائے گا جب آپ شرک چھوڑ کے علیدہ ہو جائیں گے شرک سے آپ جدائی کریں گے بیراز بیزاری کریں گے ایزار ایراز کریں گے آرز ان المشرقین پر عمل کریں گے جب یہ کریں گے تو لا تنکی المشرقات پر عمل آپ کو لازم ہوگا لا تنکی حل لا تم سکو بے سم القوافر کافرہ عورتوں سے نکاح نہ کرو حتی یؤمننا جب تک ایمان نہ ایمان کے بغیر مومن کا نکاح نہیں ہوتا ہے لا تنکی المشرقات مشرقات جب اسم مشتق پر حکم لگتا ہے تو مادہ اشتقاق علت ہوتی ہے حتی یؤمننا جب تک شرک کرائے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے اور یہ فقہہ کا اتفاقی مسئلہ ہے جہاں جہاں نکاح نہیں ہوتا اس کی زبیہ بھی حرام ہوتی ہے سب سے زیادہ تفصیلی مسائل فقہہ نے کتاب النکاح میں لکھے ہیں کہ زبیہ کہاں حرام ہے تلاش کرنی ہو زبائے میں نہیں ملے گی کتاب النکاح میں زیادہ ملے گی کیونکہ وہیں لکھی ہے تو اگر توحید کی اشارت کرنی ہے تو شرک سے بیزاری ہے شرک کو چھوڑنا ہے مناقیت مشرقہ مناقیت مشرقین کو چھوڑیں گے جب یہ چھوڑیں گے تو زبیہ بھی حلال نہیں ہوگی جب زبیہ حلال تسلیم نہیں کروگے تو توحید کی اشارت کیسے ہوگی نہیں ہو سکتی ہے توحید کی اشارت کے لیے پہلے عمل پیرا ہونا ضروری ہے اگر توحید کی اشارت کرنی ہے تو پھر جو تعلق ہے بندے اور خدا کا جو توحید دعوت دیتی ہے توقل اللہ کا وہ عملی طور پر بھی پیش کرنا ہوگا لکھیں آپ تعویز اور کہیں کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے میں تعلق اللہ کے ساتھ اس کا بنا رہا ہوں یہ کون سا تعلق ہے یہ ناومیدی نہیں ہو رہا ہے یہ اللہ تعالی سے اقاعد کی کتابوں میں نہیں لکھا ہے وَلْ يَأْسُ مِنَ اللَّهِ تَعْلَىٰ کُفْرُونَ ناومیدی یا اسبابِ ناومیدی لَا تَيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ یہ اسباب نہیں اس کے محاضر کو اس روایت کی وجہ سے جس روایت کا سارا مداری زوح پہ ہے عمر بن شعب نبی انجدی جو سرے سے اس سنت کے ساتھ ایک روایت بھی سیان میں نہیں ہے جب ایک روایت سیان میں نہیں ہے اور اس پہ بڑے بڑے ایمہ یاہی بن سعید کتان وغیرہ امام ابو دعود وغیرہ بڑے بڑے محدثین جرہ اور تعدیل کے ایمہ نے جرہ کر دی ہے تو قانون تو ہے الجرہ مقدمنا لتا دیل بعد نے تعدیل کر بھی دی ہے تو خبر عوایت متقلم بھی اس کے نیچے بھی محمد بن عساق کھڑا ہے جس کو اکثر محدثین قذاب کہا ہے محض ایسی روایت آپ اس پہ عمل کرتے ہوئے جگہ بجائیں گا اس چیز کا آپ اظہار کریں اس کو ترویج دیں کاروبار بنائیں اور ساتھ کا اہم توحید کی بھی اشارت کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اگر توحید کی اشارت کرنی ہے ان چیزوں کو عمل میں لانا ضروری ہوگا اس کی ضرورت تھی اس لیے اشارت التوحید کے ساتھ مرکزی اشارت التوحید یہی مرکزی قوانین ہیں یہی وہ مقدمات توحید ہیں جس کی خاطر یہ مرکزی وجود میں آئی ہے مَا لَا يُتَوَسَّلُ بِيَلَا الْفَرْضِ إِلَّا بِيْ يَكُونُو فَرْضًا یہ آناف کا بہت بڑا قانون ہے سنت بھی عمل کرنا ہے تو بہت بڑا قانون ہے نا ہمارا ہم آناف کے مقلد ہیں آناف کی جو ترتیب ہے اس پہ واقعی عمل کریں گے سنت پہ عمل کر رہے ہیں آناف کے اصولوں پہ عمل کر رہے ہیں آناف کے اصول ہمیں اقاعد گندر بھی لے جاتے ہیں عمال گندر بھی لے جاتے ہیں اقاعد گندر گئے تو کتاب اللہ مقدم ہے ٹھیک ہے مقدم ہے سمائے موتا کے بارے میں ٹھیک ہے مقدم ہے جہاں کتاب اللہ کی تقدیم آگئی خبر واحد مطروق ہو گئی تو پھر قالت ظالمونہ انت تتبیونہ اللہ رجل المسہورہ کے اندر کتاب اللہ مقدم کیوں نہیں ہوگا یہ کتاب اللہ کا ظاہر نہیں ہے اقاعد کی کتابوں میں یہ نہیں لکھایا نصوص تعمل والا زواہر ہے نہ سب اپنے ظاہر پر محمول ہوتی ہے یہ کتاب اللہ کا ظاہر نہ ہوا جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا توحید کی اشاعت کیسے ہوگی توحید کی اشاعت کے لیے یہ مرکزی پوائنٹ ہے ان پر عمل ضروری ہے اس کی ضرورت تھی تو ہمارے قائد نے اس جماعت کی بنیاد رکھی ہے سنت ہے سنت اگر جس کا ثبوت شریعت کے اندر نہیں ہے لیکن محضہ ہم ایک تعمل ایک بزرگوں کا چلتا ہوا عمل اس پر عمل رکھیں ہر نماز کے بعد باقاعدہ بالاتصال لزومن ہم ہاتھ اٹھا کے مل کے دعا مانگیں اگر کوئی کام ایسا شریعت کے اندر کوئی اور شروع کرے تو اس پر تو احداث بیدت کا فتوہ ہوتا ہے اگر ہم کار دے تو وہ کیسے ہوگا وہ بیدت نہیں ہوگا ہاں اگر سنت کی بھی کرنی ہے تو پھر پہلے اپنی اصلاح ہوگی یہ وہ مسائل تھے جس کی وجہ سے مرکزی شاہد تحید و سنت وجود میں آئی باقی باسیں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ ملک دفیق تا فرما ہے ماشاءاللہ یہ تھی جناب ہماری جوان کے جید عالم حضرت مولانا مفتی سمیع اللہ مکھروی صاحب اب میں ملکم اس ہوں